بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آج پھر میں اہم شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب محمد علی بغرا صاحب کے بعد جو پاکستان کے چوتھے وزیراعظم بنے چودری رحمت علی صاحب ان کا کچھ مقتصر سازی کر کریں گے کہ وہ ایک سال کچھ ماہ کے لیے پاکستان کے وزیراعظم چوتھے وزیراعظم بنے اور دستور انیس سو چھپن جو دیا گیا مغربی اور مشرقی پاکستان کے حوالے سے اور دگر کچھ باتیں جو ان کے بارے میں کہ وہ کہاں کب اور کہاں کب ان کی ایڈیوکیشن ہوئی پھر کہاں پر وہ پیدا ہوئے یہ سارا احوال شارٹسی بائیوگرافی بھی آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے زیادہ لمبا چوڑا ذکر کیا تو پھر وہ تو ایک ڈاکومنٹری یا ایک بوک کی شکل بنجے گی جو کہ ادھر پیش کرنا ناممکن سی بات ہے اور پھر آپ بھی بور ہو جائیں گے تو محترم نالین اکرام آئیے وقت ضائع کیے بغیر مختصر سا احوال آج چودری محمد علی صاحب کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان کے چوتھے وزیراعظم محمد علی بوگرا صاحب سے جب استیفہ لیا گیا تو پھر ان کے بعد چودری محمد علی صاحب کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا گیارہ آگست انیس سو بچپن کو ان کو وزیراعظم بنایا گیا جبکہ بارہ استمبر انیس سو چپن کو ان سے یہ پرودہ واپس لے لیا گیا پاکستان کے چوتھے وزیراعظم چودری محمد علی پندرہ اپریل انیس سو پانچ کو تحصیل ناکودر زلہ جلندر انڈیا میں پیدا ہوئے اسلامیہ کالج لاہور سے ایف ایسی اور پھر بی ایسی بھی ادھر سے کیا انیس سو ستائیس میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایسی کیا اسلامیہ کالج لاہور میں ایک مستی کے استاد مقرر ہوئے انیس سو ٹائیس کو محکمہ تعلیم چھوڑ کر انڈیا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں ملازمت اختیار کر لی انیس سو بتیس میں ریاست بہاولپور کے آکاؤنٹ جنرل بن گئے یہ میں نے ریاست بہاولپور کا بھی کچھ ذکر کرنا ہے لاس بیلہ کا اور دیگر کا بھی جو انیس سو چھپن کے بعد وانی یونٹ میں پاکستان مغربی میں صوبہ بنا محترم ناظرین اکرام پھر اس کے بعد ایک بار پھر انیس سو چھتیس میں حکومت ہند میں شمولی تختیار کر لی اور سیکرٹری جنرل مقرر کیے گئے چوری محمد علی وزیر آزم پاکستان خواجہ نظام و دینی کبینہ میں بطور وزیر خزانہ بھی رہے چوبیس اکتوبر انیس سو اکامن تا سترہ اپریل انیس سو ترے پن تک وہ اپنی یہی خدمات وزارت خزانہ والی انجام دیتے رہے سترہ اپریل انیس سو ترے پن تا گیارہ اگست انیس سو چھپن بوگرا حکومت میں اقتصادی امور خزانہ کے وزیر بھی رہے تو یہ صورتحال تھی کہ یہ ان کی انیس سو پچپن تک سوری وزیر رہے تو بعد میں تو یہ خود وزیر آزم بان گئتے گیارہ اگست انیس سو پچپن کو پاکستان کے چوتھے وزیر آزم کی اسیہ سے پھر انہوں نے حلف اٹھایا انہوں نے امور خارجہ دفاع دولت مشترکہ تلقات امور پشمیر اور خزانہ کے محق میں اپنے پاس ہی رکھے کسی اور وزیر کو نہیں دیئے جنہی کے دور میں کئی جو وزیر بنے تقریباً تیرہ کے قریب وزیر بنے تھے اور پھر تین وزیر مملکت بھی بنے تھے تو محترم ناظرین اکرام تین ستمبر انیس سو پچپن کو پاکستان کے قانون سا اسمبلی کے مطابق وان یونٹ بل کی منظوری دی گئی تیرہ ستمبر انیس سو پچپن کو قابل میں پورے عزاز کے ساتھ پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا تو تین ستمبر انیس سو پچپن کو پاکستان نے کئی اور فیصلے بھی کیے جن میں دستور ساز سمری نے تیس دسمبر انیس سو پچپن کو وان یونٹ بل پاس کرا دیا اور مغربی پاکستان کی تمام اکائیاں یعنی کہ پنجاب سیند سرحال لوچستان اور تمام ریاستیں جن میں لس بیلا مکران کلاد خیر پور اور بہاول پور وغیرہ کو متحدہ کر کے ایک شکل مغربی پاکستان کی دے دی گی اور مشرقی پاکستان یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش کو یہ دو صوبے بن کے اس طرح پھر اودر وہ جو بنگلہ دیش تھا ایسٹ پاکستان وہ اور یہ ویسٹ پاکستان اور مغربی پاکستان یہ بنا مہترم نادرین اکرام قصہ بہت لمبا جوڑا ہے ایک سال ایک ماہ تک ان کی کہانی ہے یہ پھر کسی دن ذکر کریں گے پاکستان کے چوتھے وزیراعظم نے اسلامی پارٹی کے صدر چودری محمد علی ایک طویل عرصے تک وہ علیل رہے اور اسی علالت میں یکم دسمبر انیس واسی بروز اتوار کو انتقال کر گئے مہترم نادرین اکرام یہ تھا احوال ان کا کہ انہوں نے پھر ایک پارٹی بھی بنائی اس پارٹی کے صدر بھی رہے پھر ان کو ان سے یہ استیفہ بھی لے لیا گیا کہ بارہ ستمبر انیس سو چھپن کو یہ اپنا عوضہ چھوڑ کر پھر اس سے انہوں نے لا تلک کی زہر کی اور سیاست میں یہ سرگرم تو رہے مگر دوبارہ ایک بار پھر ان کو وزیراعظم بننے کے لیے ان کو کہا گیا مگر انہوں نے دوبارہ وزیراعظم بننے سے انکار کر دیا اس وقت تھا یہ سکندر مرزا صاحب کا دور اور اس دور میں پھر انہوں نے دوبارہ وزارت عظمہ لینے سے انکار کر دیا اور انیس سو اسی کو خالق حقیقی سے جا ملے یہ مختصر سا احوال میں نے سیلیے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تاکہ کہ میرے پاکستان کا احوال جو ہے تو وہ انیس سو سنتالیس سے شروع کیسے ہوا اور کیسے اب تک چلتا رہا ہے تاکہ کوئی میرا ناظرین دیکھنا چاہے تو تاکہ تمام ویڈیوز اور تمام ریکارڈ ان کے پاس ادھر موجود ہونے چاہیے کہ پاکستان کا کون سا وزیراعظم کون سا اگورنہ جنرل کون سا پھر آگے جنرل جا کر جو صدر پاکستان بنے یہ سارے احوال یہاں پر ذکر ہے پھر انشاءاللہ کسی دن کسی اور کا ذکر کریں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازہ اپنا کی خیال خدا حافظ